اے فرشتو مجھے کربلانے چلو اے فرشتو مجھے کربلانے چلو اے فرشتو مجھے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفت حسنہ میں اور صفات حسنہ میں ایک بہترین صفت کا نام ہے توبہ استغفار ہر انسان گناہ میں آلودہ ہوتا ہے ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں ہر انسان کہیں نہ کہیں اس کے قدم لغزش میں کرفتار ہوتی ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں کبھی دروازہ بلد نہیں ہوتا جب بھی وہ پلٹ کر پروردگار کی بارگاہ میں آ جائے معصومین کے وسیلے سے آ جائے معصومین اس کی توبہ کو اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے یہ بارگاہ اسی بات کی نشانی ہے کہ کیسے انسان کی خطائیں معاف کی جاتی ہیں حضرت حر ابن یزید الریاہی کا روزہ جناب حر جنہوں نے لجام فرسی امام حسین پہ ہاتھ ڈالا اور پورے کاروان حسینی کو لے کر کربلا تک آ گئے اتنی بڑی غلطی اتنا بڑا گناہ لیکن اس کے بعد جب اعتراف گناہ ہوا تو خسین نے ایک بار بھی احساس نہیں کرایا کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے بلکہ جب مولا کی بارگاہ میں آئے تو مولا نے اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا اے حر کتنا بہترین نام تمہاری ماں نے رکھا تھا تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے استفار اور توبہ کا بہترین مرکز یہ جگہ ہے جو مرقد جناب حر ہے جناب حر کی بارگاہ کی زیارت فرمائیں اور یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں توفیق توبہ توفیق انابہ توفیق استفار دے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ویسے پلٹیں جیسے جناب حر بوسیل امام حسین خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر آئے تھے اے جناب حر ہم سب کو توفیق ہو جائے اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو توفیق ہو جائے کہ ہم بھی آپ کے جیسے اپنے گناہوں سے پلٹ جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیک صفات اور بہترین صفات میں ایک صفت ہے نماز کا خیال کرنا اور نماز کی پابندی یہ شہر مسیب اور شہر مسیب میں طفلان مسلم کا مزار اور حرم یہ طفلان مسلم جنہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کیسے نماز کی پابندی کرنی جب آپ دونوں کی شہادت واقع ہونے کو تھی اور ہارس ملون نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ پہ کوئی وسیعت ہے تو بس یہی کہا تھا کہ ہمیں چار رکھت نماز پڑھ لینے دیں ہم اپنے معبود کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتے ہیں دنیا کی وسیعتوں میں جب آپ سنیں گے تو کسی کی وسیعت ہوتی ہے ہمیں فلاں کھانا چاہیے کسی کی وسیعت ہوتی ہے ہمیں ان سے ملاقات کرنا ہے کسی کی وسیعت ہوتی ہے ہمیں فلاں میوزک سننا ہے لیکن یہ اہل بہت کے گھر کے پروردہ تھے جنہوں نے وقت شہادت بھی اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارا آخری لمحہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں گزرنا چاہیے اور یہ مرقد جناب ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل کا ہے جو الگ الگ روایتوں کے اعتبار سے شیخ صدوق نے جو تحریر فرمایا ہے جی کربلا سے جب خیام جلنے لگے تو انہوں نے فرار کی تھی اور وہ وہاں سے فوج یزیدی سے بچتے ہوئے آگے وڑھے تھے لیکن آگے جا کے گرفتار ہو گیا اور پھر وہ پوری داستان کے ایک سال تک زندان میں رہے اور اس کے بعد حدث معلوم نے آپ کو شہید کر دیا ادھر آگے جو دوسری ذریع ہے یہ جناب محمد ابن مسلم ابن عقیل کی ہے یہ بھی جناب مسلم ابن عقیل کے بیٹے انہوں نے اپنی قربانی پیش کی تھی اور وقت آخر نماز شکرانہ ادا کی تھی اپنے معبود کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں نماز گزاروں میں شمار کرے اور ہم نماز چھوڑنے والوں میں شمار نہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ بارگاہ اوزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل بیت کی معرفت امام علی کی معرفت اگر گفتگو ہو تو اس شخصیت کا نام سامنے نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا جسے سلمان محمدی سلمان اہل بیت کہا جاتا ہے سلمان امنہ اہل بیت ہم لوگ مدائن میں ہیں شہر مدائن جو سلمان فارسی کے نام سے مشہور ہے اناب سلمان فارسی کی ذریع کی زیارت آپ کریں معرفت اہل بیت کے سمندر میں اتری ہوئی شخصیت جو کئی مذہب سے گزرتے ہوئے مذہبہ اسلام تک پہنچی اور پھر اہل بیت کے جاہنے والی ہوئی جب ساری دنیا علی کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اس وقت بھی سلمان علوی ہی رہتے ہیں حالات سے بدلنے والی شخصیت نہیں تھی حالات کے اعتبار سے چینج ہونے والی شخصیت نہیں تھی اگر علی چاہیں تو قیام ہوگا اگر علی نہیں چاہیں تو سلمان قیام نہیں کریں گے ہمارا اللہ کو درود و سلام ہو ذات جناب سلمان فارسی کے اوپر شہر مدائن میں ادھر جو ذریعے ہیں جناب حضیفہ بن الیمان جناب طاہر بن امام محمد باقر اور عبداللہ بن جابر بن عبداللہ عنصاری کی قبر ہیں یہ دیکھیں جناب حضیفہ بن یمان صاحب اسرار پیغمبر رسول خدا نے جن سے منافقین کے نام بیان کیے تھے اور بار بار منافق میں سے سارے افراد آ کے سوال کرتے تھے حضیفہ کیا رسول نے میرا نام تمہیں بتایا جس کو جس کو شک تھا وہ سارے افراد آ کے وہ نام پوچھتے تھے کہ میرا بھی نام ہوگا میرا بھی نام ہوگا جناب حضیفہ بن یمان کے اوپر ہمارا لاکھ اور درود السلام وہ اہل بیت اور علی کے چاہنے والے ادھر دو قبریں ہیں جابر بن عبداللہ عنصاری کے بیٹے عبداللہ بن جابر عنصاری اور تاہر بن امام محمد باقر علیہ السلام یہ دو قبریں یہاں پر موجود ہیں تاہر بن امام محمد باقر علیہ السلام اور عبداللہ بن شابیت ابن عبداللہ عنصاری جو مشہور صحابی ہیں جابر بن عبداللہ عنصاری یہ ان کے بیٹے ہیں شاید لاسٹ ایئر کی ویڈیو میں میں نے جابر بن عبداللہ عنصاری کا تذکرہ کیا تھا لیکن یہ جو قبر ہے جابر بن عبداللہ عنصاری کے بیٹے کی قبر ہے یہاں پہ جناب حضیفہ کی اسفی لکھی ہوئی ہے اور ان کے بارے میں مفتصر سمار مات ہے یہاں پہ اس داستان کا تذکرہ ہے کہ جناب حضیفہ اور جناب طاہر کی قبریں دجلہ کے کنارے تھیں اور جناب عیتاللہ ابو الحسن اسفحانی کے حکم سے جب وہاں زیادہ پانی آ گیا تھا تو اس قبروں کو منتقل کر کے یہاں لایا گیا ہے انیس سو اکتیس میں یعنی تیرہ سو پچاس ہجری میں اسی منظر کو یہ دکھایا گیا ہے ان دونوں کی قبریں وہاں سے لائی جا رہی ہیں اور لا کے دجلہ کے کنارے سے اس مقام پر دفن کر دی گئی ہیں پروردگار سب کو توفیق دے بار بار اس مقام کی زیارت کے لیے آئیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کو تراتی اس مقام کی زیارت سے مشہدہ ہو جائیں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ دجل کے علاقے میں یہ ابراہیم ابن مالک اشتر کے مزار پر ہیں مختار نامے میں ان کی شجاعت آپ حضرات نے دیکھی ہے جناب مختار کے رائٹ ہینڈ جنہوں نے ابن زیاد کی فوج سے لڑنے میں اور انتقام خون امام حسین لینے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے یہ علاقہ تقریباً سارا علاقہ وہابیوں کا ہے لیکن اس جگہ کو آباد کر دیا گیا جہاں بھی شہدہ ہیں ان کے بچوں کو بھی اس علاقے میں لاکر آباد دیا گیا ہے باہری رہیں باہری رہیں ہم آتے ہیں یہ زری ہے جناب ہے ابراہیم ابن مالک اشتر زری ہے ابراہیم ابن مالک اشتر وہ سب کی فوج میں رہ کے ایجنگ کرتے ہوئے دنیا سے رقصت ہونے اس مقام پہ دفت کر دیئے گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو شہدہ کے ساتھ ملحق فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم لوگ شاہر بلد میں سید محمد ابن امام علی احادی کے حرم میں موجود ہیں سید محمد جنہیں سب ادجیل کے نام سے جانا جاتا ہے پورے علاقے کو دجیل کہتے ہیں شیر ادجیل کے نام سے آپ مشہور ہیں آپ دو سٹھائیس ہجری میں پیدا ہوئے دو سو باون ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اتنے صاحب علم و تقویٰ تھے کہ اکثر پبلک اس وقت یہ سوچتی تھی کہ دسویں امام کے بعد آپ ہی امام ہوں گے اور نام چونکہ سید محمد تھا اس لیے ایک یہ بھی اشتباہ ہوا اس اہل بیعت کے یہاں ان اہل بیعت کے یہاں جب بھی کوئی محمد نام کا ہوتا تھا تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے شاید یہ وہی آخری زمانے کے امام ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور آپ کا انتقال خود امام ہادی دسویں امام کے زمانے میں ہو گیا اور امام ہادی نے خاص طور سے ڈیڑھ سو لوگوں کو بلائیا اور بتایا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تاکہ لوگوں کو اشتباہ نہ ہو کہ بعد میں یہ امام ہے اگرچہ بہت سے لوگ اس کے باوجود بھی بہکے رہے اور اس کے باوجود بھی انحراف کا شکار رہے یہ سید محمد کا حرم ہے کرامتیں بہت مشہور ہیں کوئی ان کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا اس علاقے میں ان کی ہاں اولاد کی اور شادی کی دعائیں اسپیشل طور سے قبول ہوتی ہیں خواتین دعائیں مانتی ہیں اور وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں آئیے اندر کی طرف ہم اس حرم کی زیارت کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہاں گہوارہ بھی لگا ہوا ہے بچے کی منت کے لیے کئی گہوارے ادھر رکھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے گہوارے بچوں کی منت مانی جاتی ہے مجھ سے بھی کسی صاحب نے کہا ہے مجھے یاد نہیں آرہا ہے بہرحال اس کی طرف سے میں منت مان رہا ہوں جو بھی ہو اب اس وقت مجھے یاد نہیں آرہا ہے کہ ان صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے لیے منت مان لینا اگر وہ صاحب ویڈیو دیکھیں تو مجھے کال کر دیں گے نماز ابھی ہوئی ہے نماز مغرب تو وقت ہے مغرب ہو چکی ہے عشاباتی میں نماز مغرب ہو چکی ہے عشاباتی ہے یہ اسلام علیکم ویعفیت محمد عیفیت محمد آپ کے میرا سلام ہو تمام افراد کا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کا سلام سے یہ محمد کی خدمت میں ہو اسلام علیکم اے دجائل کے شیر آپ کے سلام ہو اے دجائل کے شیر آپ کے ہمارے سلام ہو سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقام سردابی بہم زمان جل اللہ تعالی فرجو الشریف سامر رحمی اس مقام کی آپ زیارت فرمالیں اور ادھر مجھکا ہے جو بلعضت ایمہ میں اسر جل اللہ تعالی فرجو الشریف سے منصوب ہے سامر رحمی جگہ پہ ہیں رات میں ہم لوگ پہنچے تھے بھی مکمل طور سنین بھی بھولی نہیں ہوئی ہے صبح کے چار بجے ہیں نماز تمام ہو چکی ہے سامر رہ وہ علاقہ سامر رہ وہ شہر جو آج بھی مظلوم ہے اور جس حرم پہ بار بار حملے ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ کے شہدان نے اپنے قربانیاں پیش کر کے اس جگہ کو آزاد کروایا ہے امام حسن حسکری علیہ السلام اور امام علیہ نقی علیہ السلام کا حرم ہے یہ جہاں پہ جناب نرجس خاتون اور جناب حکیم خاتون بھی مدفون ہیں آپ حضرات اس مقام کی زیارت کریں آئیے آپ کو زریع کی زیارت مشرف فرماتے ہیں اللہ صلی علیہ وآل محمد اللہ صلی علیہ وآل محمد اللہ صلی علیہ وآل محمد یہ امام دون امام کی زریع بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شہر وقداد کازمین یہ کازمین امام کازم علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کا حرم کیونکہ یہاں موبائل اندر جاں نہیں سکتا ہے اس لئے باہر سے ہی ویڈیو بنائیں گے اندر جانا منع ہے آپ کازمین کے علاقہ دیکھیں شہر بغداد میں یہ پلکہ ہے بغداد کی اندر اور یہ لوگ یہاں لگیاں ہوئے ہیں جو اس پینے میں سب کچھ لوگ سپیشل سب گئے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب زائد شہید ہلا سے قریب مقام جنہوں نے بنی امیہ کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اپنے پربانی پیش کی کوفیوں نے ساتھ چھوڑا پچاس آزار لوگوں نے پہلے بیعت کی تھی لیکن پھر جب ساتھ دینے کا مرحل آئے تو صرف تین سو لوگ آپ کے ساتھ آئے آپ کی پیشانی پر تیر لگا آپ کو آپ کے ساتھ ہیوں نے فراد کے کنارے دفن کر دیا اور اوپر نہر چلا دی لیکن وہاں سے بھی جنازہ نکال لیا گیا آپ کا اور جنازہ نکالنے کے بعد آپ کے سر کو تن سے جدہ کر کے شام حشام ابن عبد الملک کے پاس بھیجا گیا اور جسم کو باب پناسہ کوفہ پہ آویزہ کر دیا گیا چار سال تک اس جسم سے موجزات سادر ہوتے رہے یہاں تک کی اس جسم کو وہاں سے اتارا اور اتارنے کے بعد ظالم بادشاہ نے اسے جلا دیا اور اس کی راک کو ہوا میں اڑا دیا یہاں پہ وہ راک اور کچھ ہڈیاں آپ کی دفن ہے اور سر ایک مقام منصوب ہے مصر میں کہ سر آپ کا مصر میں دفن ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار سب کو اس مقام پر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکد رشد حجری امام علی کے خاص صحابی جنہیں امام علی نے علم منایا و بلایا دیا تھا اور آپ آئندہ کے لئے پیشنگوئی بھی کر سکتے تھے اور بہت سے ایسی چیزیں بہت سے ایسے علوم میں ماہر تھے جو علوم غریبہ ہیں امام علی کے نزدیک آپ کی منزلت ویسی ہی تھی جیسے جناب سلمان فارس رسول اللہ کے لئے تھے جناب رشد حجری آپ کی شہادت کی داستان ویسی ہی ہے جیسے ہمارے یہاں جناب میسہ تمار کی داستان مشہور ہے کہ آپ کو امام علی نے کہا تھا کہ اسی خرمے میں پانسی دی جائے گی جناب رشد حجری نے اس دن کا انتظار کیا زیاد ابن عبی نے جب آپ کو گرفتار کیا اور آپ کے ہاتھ پیر قلم کر دیئے آپ کی زبان چھوڑ دی لیکن زبان سے فضائل علی جاری ہوتے رہے یہاں تک کیوں اس زبان کو بھی گدی سے کھینچ لیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا اس مقام پر آپ کا حرم واقع ہے اور وردگار سب کو توفیق دی اس جگہ پر آسکے والسلام علیکم لے چلو کربلا لے چلو کربلا موسیقی موسیقی تخوش